کسی دن ایسا کرتے ہیں پھٹے کرتے کے پلو سے ہم اپنی حیرتی آنکھوں کو ڈھنکیں اور مر جائیں فقط یہ آخری ہے آخری بس آخری خواہش تمہیں ایک بار دیکھیں میری آنکھیں اور مر جائیں ساڑے حصے دیوچ آئے تو پچماسے بیبا ایک دو دین دی گال جے ہندی فیرے کیڑی گال سی ایک دو دین دی گال جے ہندی فیرے کیڑی گال سی کیڑا سانو دے مڑاوے روز دلا سے بیبا وہی ہوا نا کہ جو ازل سے کہانیوں کا مزاج ٹھہرا کہ میرے اور تیرے درمیاں بھی یہ بے مروت سماج ٹھہرا ہے صداقتوں کا علم اٹھائے تلاش حق میں بھٹک رہا ہوں اٹھا کے گردر میں چڑھ رہا ہوں سو چشم شاہ میں کھٹک رہا ہوں اور میں نے جب بھی زبان کھولی نیوان سلطان لرز اٹھے ہے کہ خارزار حیات میں بھی میں گنچہ بن کر چٹک رہا ہوں ساتھ سری اکال نمستے اسلام علیکم توسی بے خریر انڈوز ٹی وی آسٹریلیا تے میں دوڑا مجمان وارس علی وارس پروگرام عدبی رنگ ویچ جی آیا نو نگا سواغت کردہ جی دوڑا سچے سائن دی میر ہووے جی دوڑے سارے ہاں تے آج اسی اپنے سٹوڈیو تو ذرا باہر نکل کے ایک نمیت بہت ہی پیارے شہر گوجرے ویچ مجودہ گوجرہ کدے فیصلہ باد دے نال ہندہ سی یعنی فیصلہ باد دے تحصیل آج کل گوجرہ ٹوبا ٹیک سنگھ زلے دی تحصیلے تے آج اسی ایک چھوٹی جی مشارع دی نشست اتھے رکھی ہے گوجرہ دنیا دے بیچے کئی حوالیاں نال مشہور ہے حاکی دا اگر نام لیے تے گوجرہ پاکستان دی حاکی دے بیچے سب تو زیادہ کھلاڑی جڑے شامل ہندے نے نمائندگی کردے نے انہاں دے تعلق گوجرے نال ہندہ ہے جو میں کبڑی دے گل کریے تے کبڑی دے بیچے سو بیچوں ستر فیصد کھڑاری فیصلہ باد دے اندہ ہے اسے طرح اگر حاکی دے گل کریے تے حاکی دے بہتے کھڑاری اس شہر گوجرے دے نال ہندہ دے تعلق ہندہ ہے تے اساٹے لیے بڑی ہے خوشی والی گلہ کہ آج جسی گوجرے چھ موجود ہیں تے آج جسی گوجرے چھ جڑے اشارے شائر نے انہاں دے جور ویکھاں گے اسی پتہ لانڈی کوشش کرنگے کہ گوجرے دے بیچے شائری کیویندی ہو رہی ہے تے میرے نال سجے پاچھے موجود نے میں اپنے شائران دے تارف کرواندہ جاما جناب آمر ریاض صاحب اردو دے بیچے بہت سونی گزل کندے نے تے انہاں دے نال جناب اسلم آرفی صاحب اردو تے پنجابی دونہ انگاں بیچے دونہ رنگاں بیچے شیئر کندے نے تے بہت سونے تے بڑے ودیہ شیئر کندے نے انہاں دے نال جناب ڈاکٹر زیاولا زیا صاحب آج انہاں دے بھی اسی جہور دیکھاں گے کہ ایک پاسے اے مریضہ نو یعنی شفاہ یاب کر رہے ہوں دے نے اپنیاں کوششان دے نال اپنی کابششان دے نال تے شائری دے بیچے لوگاں دے زخمہ ہوتے مرمکے میں رکھ دے نے تے نہاں دے خوبصورت اسی شیئر سنانگے تے آج دے اس پروگرام دے ساڑے آخری تے خاص جڑے شائر نے جناب سیف اللہ چیما صاحب جنہاں دے دیرے تے گوجرے سی آج اتھے بیٹھے ہیں تے آج شیران دے چھوٹی جی محفل سجا رہے ہیں تے سب تو پہلا کچھ نہ دیا شیران دے نال میں اس پروگرام دا آغاز کردہ آج دے اس مشاہرے دا مڈ بندہ کہ تیرے در کا جب سے گدا بن گیا ہوں تیرے در کا جب سے گدا بن گیا ہوں میں ذرے سے کیا سے کیا بن گیا ہوں مجھے مانگنے کا سلیکہ ہے بکشا مجھے مانگنے کا سلیکہ ہے بکشا میں ناتے نبی کی زیا بن گیا ہوں مجھے مانگنے کا سلیکہ ہے بکشا میں ناتے نبی کی زیا بن گیا ہوں میرے حرف مصروں میں ڈھلنے لگے ہیں میں شیر و سخن آشنا بن گیا ہوں سخا ازن سلی اللہ بن گیا ہوں سبحان اللہ تیرے در کا جب سے گدا بن گیا ہوں اور یہ لطف و کرم کی جو بارش ہے وارث یہ لطف و کرم کی جو بارش ہے وارث یوں لگتا ہے مدہت سرا بن گیا ہوں تیرے در کا جب سے گدا بن گیا ہوں میں ذرے سے کیا سے کیا بن گیا ہوں ناتیہ شیران تو بعد چونکہ ساڑا ایم شیرہ آج اردو اور پنجابی میک سے اس لئے شیران ساڑے دوستانوں کھلی اجازت تھا کہ وہ چاہے پنجابی سنان چاہے اردو سنان میں سب تو پہلے بینٹی کردہاں گزارش کردہاں گوجھ رہے تھے بہت ہی ابردے ہوئے بلکہ اگر میں کما کے ساڑے پنجاب بچے ایک بڑا سرکٹوان آم ہے نوجوان شیران بچے آمر ریاض دا جس مشاہرے دے بچے آمر ریاض ہوں دے اسیوں سے مشاہرے انو کامیاب گن دے ہیں ساڑی خوش کسلتی آجینہ دی دعوت تھے اسی گوجھ ریچ مجود آن تے آجینہ تو کلام سن دے ہیں جنابے آمر ریاض صاحب دو آنو اس پروگرام دے بچے جی آئے انو ویسے میں دو اڈے کل آئے ہیں ساڑی انڈوز ٹی ویڈی ٹیم دو اڈے کل آئی تو سی بھی سانو جی آئے ہیں سر محبت جی آئے ہیں انو جی تے جرا کھل کھل آکے پڑھنا ہے جنابے آمر ریاض صاحب دیارے مصطفیٰ میری جبی ہو آخری سجدہ دیارے مصطفیٰ میری جبی ہو آخری سجدہ دم آخر مدینے کی زمی ہو آخری سجدہ دیارے مصطفیٰ میری جبی ہو آخری سجدہ دم آخر مدینے کی زمی ہو آخری سجدہ اور اٹھا کر پھر جہاں چاہیں مجھے دربان لے جائیں اٹھا کر پھر جہاں چاہیں مجھے دربان لے جائیں مگر ایک التجا ہے کہ وہی ہو آخری سجدہ اٹھا کر پھر جہاں چاہیں مجھے دربان لے جائیں مگر ایک التجاہ ہے کہ وہیں ہو آخری سجدہ اور بفیض حضرت احمد اگر مقبول ہو جائے بفیض حضرت احمد اگر مقبول ہو جائے سراسر راحت قلب حضی ہو آخری سجدہ اور سرے محشر اگر اٹھوں تو آقا کے حوالے سے سرے محشر اگر اٹھوں تو آقا کے حوالے سے حوالوں میں حوالہ بھی حسین ہو آخری سجدہ دیار مصطفیٰ میری جبی ہو آخری سجدہ دم آخر مدینے کی زمی ہو آخری سجدہ اور شیر دیکھنا کہ دو شیر آگے للک دل کی نظر کے زاویے تک بھانپتا ہے للک دل کی نظر کے زاویے تک بھانپتا ہے بدن اندیشہ جرم وفا سے کامپتا ہے للک دل کی نظر کے زاویے تک بھانپتا ہے بدن اندیشہ جرم وفا سے کامپتا ہے اور کبی جو لیلہ و مجنو کے کھینچہ درمیان تھا سرے سہرہ خطے فاصل ابھی تک کامپتا ہے تبی جو لیلہ و مجنو کے کھینچہ درمیان تھا سرے سہرہ خطے فاصل ابھی تک کامپتا ہے اور حروف لائلہ سے دم کیا میں ایسا دف ہوں حروف لائلہ سے دم کیا میں ایسا دف ہوں جنو کی سربلندی کے لیے جو سربقف ہوں اور وجود کن کی ساری تلخیاں سہتا ہوا میں صدا سورہ اسرہ فیل کا اگلا حدف ہوں اور حقیقی اور لاسانی نہیں ہے حقیقی اور لاسانی نہیں ہے ہمارا عشق روحانی نہیں ہے حقیقی اور لاسانی نہیں ہے ہمارا عشق روحانی نہیں ہے نکلنے میں ذرا تاخیر ہوگی یہ صدمہ ہے پریشانی نہیں ہے نکلنے میں ذرا تاخیر ہوگی یہ صدمہ ہے پریشانی نہیں ہے اور یہ آنکھیں کیس کی آنکھیں ہیں ان میں سراسر ریت ہے پانی نہیں ہے یہ آنکھیں کیس کی آنکھیں ہیں ان میں سراسر ریت ہے پانی نہیں ہے اور تمہارا روٹنا بنتا ہے ہم سے تمہاری بات جو مانی نہیں ہے تمہارا روٹنا بنتا ہے ہم سے تمہاری بات جو مانی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ چلنا بھی ہے مشکل بچھڑنے میں بھی آسانی نہیں ہے نکلنے میں ذرا تاخیر ہوگی یہ صدمہ ہے پریشانی نہیں ہے ایک غزل دشیر دیکھنا کہ اچانک ہم درونے جسم جھانکیں اور مر جائیں اچانک ہم درونے جسم جھانکیں اور مر جائیں بدن سے سانس کے آہو کو ہانکیں اور مر جائیں اچانک ہم درونے جسم جھانکیں اور مر جائیں بدن سے سانس کے آہو کو ہانکیں اور مر جائیں اور سرات عشق پر نکلیں کسی کی جستجو میں ہم سلگتے دشت دیکھیں خاک پھانکیں اور مر جائیں سرات عشق پر نکلیں کسی کی جستجو میں ہم سلگتے دشت دیکھیں خاک پھانکیں اور مر جائیں اور لباس کن مریض حجر پر جچتا نہیں ہے اب لباس کن مریض حجر پر جچتا نہیں ہے اب چلو اس کو سرے دیوار ٹانکیں اور مر جائیں اور کسی دن ایسا کرتے ہیں پھٹے کرتے کے پلو سے ہم اپنی حیرتی آنکھوں کو ڈھانکیں اور مر جائیں فقط یہ آخری ہے آخری بس آخری خواہش تمہیں ایک بار دیکھیں میری آنکھیں اور مر جائیں اور نہیں ہے دسترس حاصل مجھے حرف و بیان پر نہیں ہے دسترس حاصل مجھے حرف و بیان پر وگرنا میں غزل کہتا کوئی تصویر جاں پر اور میں پاگل حالت خواب خرامی میں محبت تمہارا نام لکھایا ہوں لوہ آسمان پر میں پاگل حالت خواب خرامی میں محبت تمہارا نام لکھایا ہوں لوہ آسمان پر اور کہانی کار سے کہنا ذرا ترمیم کر دے ہزاروں انگلیاں اٹھنے لگی ہیں داستان پر کہانی کار سے کہنا ذرا ترمیم کر دے ہزاروں انگلیاں اٹھنے لگی ہیں داستان پر اور اگر چاہو تو تم اس بات کی تصدیق کر لو محبت ہی محبت ہے ہمارے آستان پر محبت ہی محبت ہے ہمارے آستان پر اور رموز حاصل کن کے کریم پہنچا ہوا رموز حاصل کن کے کریم پہنچا ہوا ہوں ریاضت کرتے کرتے میں فصیل جسموں جان پر رموز حاصل کن کے کریم پہنچا ہوا ہوں ریاضت کرتے کرتے میں فصیل جسموں جان پر اگر چاہو تو تم اس بات کی تصدیق کر لو محبت ہی محبت ہے ہمارے آستان پر اور کئی درواہ ہوئے تو پھر حد ای دراک تک پہنچے کئی درواہ ہوئے تو پھر حد ای دراک تک پہنچے جو اپنی میں سے نکلے وہ خدا پاک تک پہنچے اور نظام مال کے کن ہے سمیں کے ساتھ چلتے لوگ سجے ہیں چاک پر برسوں بلاخر خاک تک پہنچے اور کسی دشمن کے ہوتے تو یقیناً کاٹ دیتا میں منافق دوستوں کے ہاتھ ہیں پوشاک تک پہنچے کسی دشمن کے ہوتے تو یقیناً کاٹ دیتا میں بہت شکریہ جنہاں بہت مربانی کسی دشمن کے ہوتے تو یقیناً کاٹ دیتا میں منافق دوستوں کے ہاتھ ہیں پوشاک تک پہنچے اور سرِ محشر میری بکششنی کے نام سے ہوگی جو فکرِ آدمیت میں درِ لولاک تک پہنچے سرِ محشر میری بکششنی کے نام سے ہوگی جو فکرِ آدمیت میں درِ لولاک تک پہنچے اور تنابِ خیمہِ جان کے مسلسل اسطناؤ سے تنابِ خیمہِ جان کے مسلسل اسطناؤ سے کریم پھٹنے کے پہنچا ہے بدن ململ کھچاؤ سے تنابے خیمائے جان کے مسلسل اس تناو سے کریم پھٹنے کے پہنچا ہے بدن ململ کھچاؤ سے اور پکارا جا محبت نے نکل کر رکھ رکھاؤ سے سمندر آتشی کو سر کیا کاغذ کی ناؤ سے پکارا جا محبت نے نکل کر رکھ رکھاؤ سے سمندر آتشی کو سر کیا کاغذ کی ناؤ سے اور حیات و موت کی اس کش مکش میں مبتلا ہم لوگ نکل جائیں گے ایک دن زندگی تیرے پڑاؤ سے حیات و موت کی اس کش مکش میں مبتلا ہم لوگ نکل جائیں گے ایک دن زندگی تیرے پڑاؤ سے اور جسے جتنی ضرورت ہے خریداری کرے یا کر جسے جتنی ضرورت ہے خریداری کرے یا کر محبت بیچتے ہیں ہم بڑے ہی سستے بھاؤ سے جسے جتنی ضرورت ہو خریداری کرے یا کر محبت بیچتے ہیں ہم بڑے ہی سستے بھاؤ سے اور جنون نے شوق کرتا ہے تخیل کی نگے بانی جبین شیر سجتی ہے میرے اندر کے گھاؤ سے اور فقط دل ہی نہیں اجڑا تیرے یاکوب کا یوسف فقط دل ہی نہیں اجڑا تیرے یاکوب کا یوسف گئی آنکھوں کی بینائی بیشکوں کے بہاؤ سے تناب خیمہ جان کے مسلسل اس تناو سے کریم پھٹنے کے پہنچا ہے بدن ململ کی جانتی ہے بہت خوبصورت بہت زبردست ہے جناب آمر ریاض صاحب خوبصورت اپنا اردو کلام سنا رہے ہیں انہیں بہت خوبصورت شیر میں نے یاد رہ گیا میانے دشمنہ تو ہم کھڑے ہیں میانے دشمنہ تو ہم کھڑے ہیں تمہیں کیوں جان کے لالے پڑے ہیں میانے دشمنہ تو ہم کھڑے ہیں تمہیں کیوں جان کے لالے پڑے ہیں ناظرین میں گوجرے دی گل کر رہا سی اس تو پہلے کہ میں اپنے اگلے شیر نو دعوت دیما میں حاکیدی گل کیتی سی کہ جو بہت بڑے سپرسٹار حاکیدی شیر نے پیدا کیتے عمر ریاض تو میں نو انجھ لگ دا ہے کہ یہ بھی ایک سپرسٹار ہی انشاءاللہ مستقبل دے نے میں نام دو چار لینا چاہمانگا حاکیدی بہت بڑے نام جنابے مندور الحسن صاحب استاد اسلام روڈا ایک کوچھ سی اس ٹیم دے جی دے بہت بڑے سپرسٹار نکلے تاہیر زمان صاحب شہباز جونئر دا نام بہت بڑا نام تے اقبال بالی اس علاوہ اور بھی بہت سارے پلیئر نے اگر میں سارے پلیئران دا سارے انہاں کڑا رہیان دا نام لما گا تے بیڑا اجازت نہیں دے وے گا میں نال نال اور بھی جڑے گوجرے دے نمائی چیزہ نے نمائی رنگ نے نمائی انگ نے میں او دستہ جامانگا لیکن میں اگلے شائر نو پہلے دعوت دینا چانا تے ہے پھول کہیں اور تو مہکار کہیں اور جنابے اسلام عارفی دے شیر کہ ہے پھول کہیں اور تو مہکار کہیں اور میں اور کہیں ہوں میرے آثار کہیں اور اسلام عارفی صاحب ساڑے وچ موجود نے تے اردو پنجابی تے بچ بچ ہلکا مزا بھی انہاں دے شائری دے وچ اندہ ہے تے میں انہوں ریکویسٹ کرانگا کہ اے اپنے شائری دے سارے رنگ نے وہ بھرہ چکون سا نہوں جنابے اسلام عارفی صاحب جناب وارث علی وارث صاحب میں توڑا تے انڈوز ٹیم دا بڑا مشکورا کہ انہاں نے بڑا پینڈا کیتا اور عدب دی آبی آرے لی ساڑے چھوٹے جے شائر گوج رہے تے شریف لے آئے توڑا بہت شکریہ دا ڈا بھی شکریہ تُسی سانوں میں عزبانی بکشی جناب تے سارے انتو پہلے جناب نا شریف دے دو شیر جی ارشاد امینو سادکو سر تاجِ عائشہ کو سلام ماجی بہت امینو سادکو سر تاجِ عائشہ کو سلام سبحان اللہ چلو کے مل کے کہیں شاہ دوسرا کو سلام یہ کائنات کے پر نور جن کے نور سے ہے یہ کائنات کے پر نور جن کے نور سے ہے جمالِ ماہِ عرب کی ہری قادا کو سلام جمالِ ماہِ عرب کی ہری قادا کو سلام پنجابی شیراندہ تھوڑے تڑکا لانا چاہنا ہے جی جی کہ ساڑے حصے دے وچ آئے تو پچما سے بیبا واہ 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 ساڑے حصے دے وچ آئے ساڑے حصے دے وچ آئے تو پچما سے بیبا چھاہاں سانو بے کے ہون ونا سے پاس سے بیبا واہ 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 چھاہاں سانو بے کے ہون ونا سے پاس سے بیبا کیا کہنے ایک دو دین دی گالجے ہندی ایک دو دین دی گال جے ہندی پھر ایک دی گال سی کیڑا سانو دے مان آوے روز دلا سے بیبا ایک دو دین دی گال جے ہندی پھر ایک دی گال سی کیڑا سانو دے مان آوے روز دلا سے بیبا شیر دیکھو کہ جے ڈکیئے تے سارا ڈکیا جاندہ نہیں جے ڈکیئے تے سارا ڈکیا جاندہ نہیں سوری دا لشکارہ ڈکیا جاندہ نہیں سوری دا لشکارہ ڈکیا جاندہ نہیں ورساہب اونجتے بان دریامہ ہوتے بان دیتے نے اونجتے بان دریامہ ہوتے بان دیتے نے پانی آخدہ کھارا ڈکیا جاندہ نہیں پانی آخدہ کھارا ڈکیا جاندہ نہیں شیر دیکھو کہ خواب دیاں تابیران بولن خواب دیاں تابیران بولن پانی تے تصویران بولن خواب دیاں تابیران بولن پانی تے تصویران بولن تے نیلے رنگ دیاں شریعانہ زیر دیا تا سیراں بولن نیلے رانگ دیا شریعان زیر دیا تا سیراں بولن تے آمر صاحب تیرے سونے خالو خادنو لیگ رہیاں نے اکھا تیرے سونے خالو خادنو لیگ رہیاں نے اکھا تائیوں تیرے چیرے دین نزدیک رہیاں نے اکھا تائیوں تیرے چیرے دین نزدیک رہیاں نے اکھا تے جننن جنن گالنے اثرو کیا کے ترتیو تے سٹیا جننن گالنے اثرو کیا کے ترتیو تے سٹیا لا کے کن صداما سون لائے چیک رہیاں نے اکھا لا کے کن لا کے کن صدا cheeks رہیہنے اکھاเฟیعت کہ گالی تھا تیا پیر نی را ہمگیلی تھا تی پیر نی راکھ دا مجرد اپنے نارے میں ویر نہیں راکھ دا گالی تھا تی پیر میرا کے دا اپنے منار میں ویر نہیں راکھ دا تے دیلنوں سام کے رکھے ہو سا جنوب Mm دلنوں سام کے رکھے ہو سجنوں دل وگڑے تے خیر نہیں راکھ دا دلنوں سام کے رکھے ہو سجنوں دل وگڑے تے خیر نہیں راکھ دا تے دوشیر مدائی جتاں کے اپنا وارسا ہوں کادا رونک ملا پایا کادا رونک ملا پایا تے کتھوں ہیر نو بیلنس پیجے رانجا فردہ ویلا پایا دوہر شیر کے دیگ دیگ میری آنکھ میں کفگیر میری آنکھ میں دیگ میری آنکھ میں کفگیر میری آنکھ میں مولوی ہے دھونڈتا ہے کھیر میری آنکھ میں مولوی ہے دھونڈتا ہے کھیر میری آنکھ میں اور پاس آکے پیار سے اس نے کہا تھا ایک دن پاڑ گیا ہے ایک تن کا ویر میری آنکھ میں پاس آکے پیار سے اس نے کہا تھا ایک دن پاڑ گیا ہے ایک تن کا ویر میری آنکھ میں گرم کی مٹھی تو ہم سے ممتہن راضی ہوا گرم کی مٹھی تو ہم سے ممتہن راضی ہوا دے کے رشوت ہو گئے ہم پاس قصہ مختصر دے کے رشوت ہو گئے ہم پاس قصہ مختصر اور لیکچر کے درمیاں یہ سوچکر سوتے رہے مردنازان پر کلام نرم و نازک بے اثر مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر وارس اب چاندک شیر پنجاب اردو دے گرام تڑکت مجموش کرنا چاہنا کہ ہر دائرے میں تم ملے ہر دائرے میں تم ملے ہر زاویے میں تم دیکھا جو آئینا تو ملے آئینے میں تم اور اے قوزہ گر بتاؤ مجھے اور کتنی دیر اے قوزہ گر بتاؤ مجھے اور کتنی دیر رکھو گے ارتقاء کے اسی مرحلے میں تم رکھو گے ارتقاء کے اسی مرحلے میں تم اور چیمہ صاحب شیر دیکھنا جی کہ مزاج رکھا نہیں ہے منافقہ نہ کبھی مزاج رکھا نہیں ہے منافقہ نہ کبھی چلانا ساتھ میرے اس لیے زمانہ کبھی چلانا ساتھ میرے اس لیے زمانہ کبھی وارد صاحب دیکھیں شیر کہ میرے قبیلے میں للکارنے کی عادت ہے میرے قبیلے میں للکارنے کی عادت ہے کسی پہ کرتے نہیں وار بزدلانہ کبھی بہت اچھے کسی پہ کرتے نہیں وار بزدلانہ کبھی اور شیر دیکھیں جی کہ کچھ ایسا اسم آزم بول مرشد کچھ ایسا اسم آزم بول مرشد بنا دے جو مجھے انمول مرشد بنا دے جو مجھے انمول مرشد میں تازہ شیر کہنا چاہتا ہوں میری سوچوں کی گرہیں کھول مرشد اور شیر دیکھنا جی کہ حجومیں دل براہ ہے میں نہیں ہوں ہجومیں دل براہ ہے میں نہیں ہوں یہاں سارا جہاں ہے میں نہیں ہوں یہاں سارا جہاں ہے میں نہیں ہوں اور جسے سن کر زمانہ جھومتا ہے جسے سن کر زمانہ جھومتا ہے وہ میری داستہ ہے میں نہیں ہوں جسے سن کر زمانہ جھومتا ہے وہ میری داستہ ہے میں نہیں ہوں شیر دیکھ رہا ہے وارد صاحب کے زرد رت کے رات جگہ پاؤں کے چھالے اور میں زرد رت کے رات جگہ پاؤں کے چھالے اور میں تیری گلیاں یاد کے زندہ حوالے اور میں تیری گلیاں یاد کے زندہ حوالے اور میں چاہتے ہیں ایک مدت سے تمہارے لمس کو گھار کا آنگن چند کمرے بند تالے اور میں بہت شکریہ جناب جناب حسن جناب اسلم عارفی صاحب اردو پنجابی کے چھے مزائیہ بہت سونا کلام انہیت پر مارے سی یقیناً انہا دے شیر سنکے انہا دے کلام سنکے تسی اسی سب نے سواد مانیاں ہونا ہے میں گوجرے دی گل کر رہا سی تے گوجرے دے نال نال میں ہلکا پھلکا جڑا تارف دا سلسلہ ہے ہوئی نال نال دا سلسلہ جاما کہ جتے حاکی دے بچ بہت بڑا گوجرے نے نام کھٹیا ایک ہور حوالہ گوجرے تھا بہت بہت بدیاں حوالہ وہ یہ کہ جدوں اسی نکے نکے ہندے سی تے کسے بزرگ دیاں اکھان دا مسئلہ امدہ سی کوئی اکھان دا پریشن امدہ سی تے اکھان بنوانواز تے اسی سمجھ دے سی کہ دنیا تے ایک کی جگہ ہے اور اوڈا نائے گوجرہ جتے کتے بھی ایسی سنے اکھان بنوان جا رہے ہیں جی کتے جا رہے ہیں جی گوجرے اکھان بنوانیاں جی کتھوں جی گوجرے ہوں تے آج اوڈاکٹر جنہ نے ایک میند دے نال ایک سوی دے نال اے نام پیدا کیتا تے گوجرے دا گوجرہ ایک انہ دا حوالہ بند گیا تو گوجرے دا حوالہ بند گیا انہ دا نام لینہ آج ہو چونکہ دنیا تو موجود نہیں میں فکر دے نال بڑے مان نال نام لے رہے ہیں ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب تے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب شاید دونوں ہستیاں دنیا چا موجود نہیں ڈاکٹر امانت صاحب موجود نے تے ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب دنیا چا موجود نہیں نے لیکن انہ دا نام آج بھی ساٹے کنہ میں چا گونجدہ ہے تے انہ دے ایک عزیز ہے وہ بھی ڈاکٹر نے سکین دے ڈاکٹر نے جتے لوگاں دی سکین دے اوپر یعنی مرم رکھ دے نے اوڈا علاج کر دے نے تے اوڈے نال نال او خوبصورت شیر کن دے نے ساڑے نال موجود نے تے میں انہوں گزارش کر دا اس تو پہلے انہوں دا ایک خوبصورت شیر میں دوڑی سیوہ بچ پیش کرنا چاہنا کہ اپنی دیوانگی موسم سے نہیں ہے مشروط اپنی دیوانگی موسم سے نہیں ہے مشروط چاک ہر عہد میں رکھا ہے گرے با ہم نے اپنی دیوانگی موسم سے نہیں ہے مشروط چاک ہر عہد میں رکھا ہے گرے با ہم نے جنابِ ڈاکٹر زیاء اللہ زیاء صاحب بہت مہربانی وارش صاحب ڈاکٹر رحمت اللہ میرے دادہ تھے ماشاءاللہ ساڑھلی ہور خوشی دی گا لے کہ انہاں نے اکھاں لوگانو نور برتایا ہے پورے پنجاب چخاص کر رہا ہے انہاں نام چلیا ہے توسی انہاں دے پوتے ہو ساڑھلی ہور عزاز دی گا لے کہ تسی ساڑھلی نہ لے اس مشارج مشارج دعائیہ اور ناتیہ شاہد صاحب صدر کی اجازت سے میری دعا ہے تیری راہ گزر مل جائے میری دعا ہے تیری راہ گزار مل جائے دل و دماغ سے یارب بدی نکل جائے بس ایک کوہ مسائل ہے راہ میں حائل بس ایک کوہ مسائل ہے بس ایک بس ایک بس ایک بس ایک بے بس ہو تو پھر سے لباس سل جائے لباس سل جائے خزان رسیدہ ہوا گلشن وجود زیا خزان رسیدہ ہوا گلشن وجود زیا ہو دور تیرہ شبی باغ دل کا کھل جائے ہو دور تیرہ شبی باغ دل کا کھل جائے ناتیہ شار حاصلِ نقشِ کفے پائے رسول ایمان ہے اتباعِ مصطفیٰ ایمان کی پہچان ہے کیا بات ہے کیا بات حسنِ خلقِ مصطفیٰ دراصل ہے ام الکتاب کاریِ قرآن ہم وہ صاحبِ قرآن ہے بات بہت اچھا ماورائے ہیتہِ ادراک ہے ان کا جمال ذات ان کی ترجمانِ سورہِ رحمان ہے کی تلاوت جس نے بھی اس چہرہِ بشمس کی وہ پکار اٹھا کہ تُو ہی حاصلِ عرفان ہے وہ پکار اٹھا کہ تُو ہی حاصلِ عرفان ہے ایک فرمائش سی پنجابی دی محبتاندہ جے مل تُو پوندہ محبتاندہ جے مل تُو پوندہ تے ڈاڑی ساڑی تُو دید کردہ جو ملدہ سانوں تے چین پوندہ خوشی منوندہ تُو عید کردہ بابا 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 کیسے بھی ہٹی تے ملدہ نہ ہی محبتاندہ خمیر ایسا نہیں یہ سودہ و تاجرہ جو تُو جا کے منڈی خرید کردہ بابا 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 کیا بات ہے اے اوہ گلنے بلے شاہ نہیں جو چاہ نامیت دے در تے کئیا اے اوہ گلنے پرانیاں نے جو وچ تھلاندے فرید کردہ بابا باباو بابا بابا تُو ہورا نال تُو ہورا دے نال ہستا بستا تے ساڑے دخڑے نہیں تُو سندا جے نال ہستا بستا تے ساڑے دخڑے نہیں تُو سندا جے نال ساڑے تُو بیٹھ جاوندہ زے آوی گفتو شنید کردہ اور ایک نظم یہ کھیل جمہوریت کا کیا ہے یہ کھیل جمہوریت کا کیا ہے یہ اہلِ ذرقہ نظام کیوں ہے رواج وہ تھا جو اہلِ مغرب کا یام بسد احتمام کیوں ہے ہے خاص لوگوں کی بادشاہی عوام کا قتلِ عام کیوں ہے تمہیں بتائیں تمہیں بتائیں نظر میں اپنی یہ ووٹ دینا حرام کیوں ہے جہاں شریر و شریف کا ووٹ ہو برابر غلط ہے سب کچھ جہاں پلید و عفیف کا ووٹ ہو برابر غلط ہے سب کچھ جہاں مطین و ذریف کا ووٹ ہو برابر غلط ہے سب کچھ جہاں لطیف و قصیف کا ووٹ ہو برابر غلط ہے سب کچھ صاحب صدر کی اجازت سے غزل ترنم کے ساتھ جی جی بہت اچھے بہت زبردار سبکہ داگ صاحب دا اے انگ اے پہلو دوستان نے دسیاں نہیں مکننا میں فرمیش کرتا کہ داگ صاحب ترنم نہ سناؤں ابھی تو زہراب زندگی کا اے دوست پینا شروع کیا ہے یہ زیست کا سلسلہ تلخوا بے جام و مینا شروع کیا ہے فرے بے ہستی سمجھ لیا ہے گواہ کے میں نے ایک عمر اپنی نہ پوچھ مجھ سے یہ کیفیت کے ابھی تو جینا شروع کیا ہے بہت اچھے جی بہت اچھے جو چاک چاک اپنا ہے گریبا اسے نہ دیکھ اس طرح رفو گر دریدہ دامن کو میں نے اپنے ابھی تو سینہ شروع کیا ہے واہ 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 جو زیست کی دست برد میں ہم نے کھو دیا کتنا قیمتی تھا کہ بازیاب ہم نے اس کو کہ بازیاب ہم نے کرنا جانا کہ بازیاب ہم نے کرنا جانا جو اس نے چھینہ شروع کیا ہے بہت اچھے جی 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 بہت اچ کہانیوں کا مزاج ٹھہرا وہی ہوا نا کہ جو عزل سے کہانیوں کا مزاج ٹھہرا کہ میرے اور تیرے درمیان بھی یہ بے مروت سماج ٹھہرا مکرر 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 داکسا مکرر کبھی کبھی تھے خوشحال لوگ سارے سبھی بھڑولے بھرے ہوئے تھے یہ توحفہ نظمے سے مذر ہے کہ اب نہ گھر میں اناج ٹھہرا بدلنا میں چاہتا تھا سب کچھ نظام ہستی بلندی پستی مگر میں کرتا بھی کیا شہر میں وہی پرانا رواج ٹھہرا وہی ہیں شکلیں وہی ہیں اقلیں وہی امیر و وزیر چہریں وہی ہیں شکلیں وہی ہیں اقلیں وہی امیر و وزیر چہریں وہی حکومت وہی سبی کچھ وہی نظام خراج ٹھہر تمہاری دنیا میں کیا نہیں ہے قرار جانے زیادہ نہیں ہے تمہاری دنیا میں کیا نہیں ہے قرار جانے زیادہ نہیں ہے بدل رہا ہوں میں لہزہ لہزہ بدل رہا ہوں میں لہزہ لہزہ نہ کل میں ٹھہرا نہ آج ٹھہ وہی ہوا نہ کہ جو عزل سے کہانیوں کا مزاج ٹھہرا کہ میرے اور تیرے درمیان بھی یہ بے مروت ساماج ٹھہرا بہت ہی خوبصورت جی بہت ہی خوبصورت ڈاکٹر زیادہ صاحب یقیناً ایک جڑا ساڑا معاشرتی بھی ہے کہ اسی فیصلہ کرن لگیاں نہیں سوچ دے کہ اسی اپنا بوٹ کس طرح دے بندے نو پانا ہے اور ساڑا یہ جڑا طرزِ حکمرانی دے بچے وہ کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں نے کیڑے کیڑے بیڑھ نے جنہاں دی بجا تو لوگاں دی غربت نہیں دور ہو رہی لوگاں دے مسئلے حل نہیں ہو رہے کمیاں کجیاں اپنی اس خوبصورت شائری دینال انہاں کمیاں کجیاں بلو اشارے دے رہے سیں تے ہن میں ساڑے اس محفل دے آخری شائر تے ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو چنگاری آخری بھی بجھنے والی ہے سیف اللہ چیمہ صاحب دا بڑا خوبصورت شیر کہ ذرا ٹھہرو چنگاری آخری بھی بجھنے والی ہے ابھی کچھ دیر باقی ہے ہمارے راکھ ہونے ایک خوبصورت شیر دے خالق جناب سیف اللہ چیمہ ایڈوکیٹ صاحب میرا چلنا ہواوں کے مطابق ہو نہیں سکتا کبھی شوری دسر شاہ کے موافق ہو نہیں سکتا اور میرا مسلک بغاوت ہے تیری درباری رسموں سے میں کافر ہو تو سکتا ہوں منافق ہو نہیں سکتا میرا چلنا ہواوں کے مطابق ہو نہیں سکتا کبھی شوری دسر شاہ کے موافق ہو نہیں سکتا اور میرا مسلک بغاوت ہے تیری درباری رسموں سے میں کافر ہو تو سکتا ہوں منافق ہو نہیں سکتا اور صداقتوں کا علم اٹھائے تلاش حق میں بھٹک رہا ہوں اٹھا کے گردر میں چل رہا ہوں سو چشم شاہ میں کھٹک رہا ہوں اور میں نے جب بھی زبان کھولی ایوان سلطان درز اٹھے ہیں کہ خارزارِ حیات میں بھی میں گنچہ بن کر چٹک رہا ہوں اور اپنے خونے جگر سے میں نے اور اپنے خونے جگر سے میں تو حیاتِ گلشن کو سنچتا ہوں اور شہر والوں کے حق کی خاطر سلیم پر میں لٹک رہا ہوں بہت اچھے بہت زبردست میرا تعلق ہے جی محکمہ قانون اور حنصات سے جو دیکھا ہے وہ مرس کرتا ہوں جی جی ارشاد کہ تیرے تیرے عدل کے چرچے سن کر خون کے آنسوں بہتے ہیں تیرے عدل کے چرچے سن کر خون کے آنسوں بہتے ہیں جن کے گھر کو آگ لگے خاموش بھلا کب رہتے ہیں اور سکہ رائیل وقت کے بگلے خونے انسان بیچنے والے باہر نکل کر سن تو صحیح کے لوگ تجھے کیا کہتے ہیں اور مفلس کا مقدر ہے سہرات کی مانند ذر عدالت پر نچھاور ہوا برسات کی مانند سہارات کی مانند ہمیں انصاف بھی ملتا ہے تو خیرات کی مانند ہ Huris ہم انصاف بھی ملتا ہے ہم اپنا سلح سمجھ کر میری بات رد نہیں کرنا اس کو گلہ سمجھ کر ہم خوش نہیں ہیں منصف ایوانِ عدل میں آ کر برداش کر رہے ہیں تجھ کو سزا سمجھ کر بہت اللہ جی بہت زبردار اور اس کی ہے کہ جابر نے پکڑا گریمہ تمہارا مگر اس کے تلووں کو تم چاٹتے ہو بتاؤ یہ کیسا عدل ہے تمہارا سزا اس کو دیتے ہوئے کامتے ہو مگر بھوک سے مرتے بچوں کی خاطر کسی باپ سے ایسی ویسی خطا ہو تو پھر منصف ہو تم بڑی طبقلت سے غریبوں کے ہاتھ اور سر کاٹ دے ہو بہت خوبصورت بہت بڑی اقلام پر قاضی شہر کے انصاف کی مت پوچھ یہاں اس نے تو عدل کی دوکان سجا رکھی ہے خون انسان بھی مسنت پہ یہاں بکتا ہے ایک تاجر نے یہاں دھوم مچا رکھی ہے اور منصف کے لبادے میں کرزاک سراسر اپنی پہچان بھی ظلمت نے زیادہ رکھی ہے اور دیس میرا شہر زور کی خاطر دھن دولت مو زور کی خاطر قاضی کا یہ فیصلہ ہے کہ پھندہ ہے کم زور کی خاطر بجانبین آپ کے اتھے رسن پھٹ غریب دے اتھے ظلم دی وگے نیر اتھے ٹکر کھانو لبے نان لو کی مردے خاکا زیر اور تم ہونتے صورت زمار لے تینوں اکھا پیر وہ پیر اتھے راکھے ڈاکو بڑھ گئے تیرا لٹ کے لے گئے شہر کیا بات ہے کیا کیا نہیں دے اور تسی اتھزلم دی کر دے رہے اسی ننگے پنڈے جار دے رہے تسی ویڈے ساڑھے آن وڑے اسی فیروی تو آثوں ڈر دے رہے ساڑھے بلی جدرے لگے رہے اسی اندروں اندری مر دے رہے ہون جتن دا والا آگے آئے ہون بازی کدھے نہیں ہاراں گے جیڑا اتنا سا نو مارے گا اسی پتھروں نو ماراں گے ہماری نہ مرضی وقت جاندبر مقدوم گئی دور بضل ایسے پ Tamilیوب جو Ankara گل پیچھے بندے مر جان دے رہے ہیں کہ پوکھرال کی سیدہ کچھ نہیں کٹ دا گل پیچھے بندے مر جان دے رہے ہیں اور تو اڈی اتھی چرمیاں یا نے تُسھی قدو کسی نکھن دے رہے ہیں اصلا کھورا تو اڈا پچھان لیا تُسھی چور ساڈی سن دے رہے ہیں مارے دی چنی پاڑ کے تُسھی ہتھی گانے بندے رہے ہیں اور روز رزا زلتوں مارا اتھے مخدے اتھوں رڑ دا رہا میرے ربہ توں ای خورے وندڑ لگیاں پول دا رہا تگڑا نب کداب ظلمزا اگلا ورکا تھول دا رہا تی سیف صدا مجبور دیا کچھوں ہنجو ہوئے تھے دل دا رہا تی غرزا اپنیاں پوریاں کر کے لالا یاریاں چھڑ دے رہا سجنہ دے کر سنہ لاکے کیڑاں پرانیاں کٹ دے ہو اکھاں متھے رکھنوارے ہو کچھ دے خدا دا خوف کرو جنہ دی چھامیں بین دے ہو پھر اوکھیں ٹینیاں وٹ دے اکھاں متھے رکھنوارے با 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 گربت کہر خدا دائے تھے گربت دکھ ہزار دیں دیئے عزت غیرت پیار محبت گربت سب کچھ ہار دیں دیئے گربت ننگے پندے نچ دی شرم حیاء اتار دیں دیئے گربت دے و سدہ بنا پاوے اے زمیر بھی مار دیں دیئے مڑا کھاوڑ پیوڑ مارے اے ڈے باد رسیب نی ہوندے پے تو نہ دے کدنی کھل دے جتنی لوگ قریب نی ہوندے ساڑھے بھی کوئی نیڑے ہوکے ساڑھے نالوی ورد کے بیکھے تانتے پامے لیرانے پر دل دے اسی قریب نی ہوندے آئے 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 تانتے پامے لیرانے دل دے اسی غریب نی ہوندے جیدہ ایک یار دا ڈنگیا میں نت سوڑی ڈنگیا میں جنڈی انج گزاری جیویں دریا اگ دا ڈنگیا میں دریا اگ دا ڈنگیا میں آخر میں میں آپ ایک نظر پیش کرتا ہوں تائم میں آئے ہوگئے اس کے پہلے یہ دسیت وڑی کتابہ کنی آئی ہیں سر میرے یہ کتابہ دو آئی ہیں ایک دنہ ہے جی جدا تو ہونا تھا اور ایک دنہ ہے تم غلامی چھوڑ دو تیسری پیسے پیئے یہ دنہ ہے ہجوں میں در دینا اس نظر میں ہے جس کی اس کا عنوان ہے خود کفیل پہلا میں کذار کرلوں آج کا دن بھی خالی پیٹ گزار دیا ہے آج کا دن بھی خالی پیٹ گزار دیا ہے افلاس کی ماری ماں نے حوصلہ ہار دیا ہے بچے نے تو رو کر ماں سے روٹی مانگی تھی ماں نے رو کر اس کو تھپڑ مار دیا ہے اور بیٹی اپنی بیہ نہ سکا تھا داج وہ اس کا بنا نہ سکا تھا دفنادی بیٹی سرخ کفر میں سرخ جوڑا پہنا نہ سکا یہ نظم ہے آج بھی کچھ نہیں گھر بچوں کو کھلانے کے لیے میں تو اجتہ تالبا نہیں ختم سب بہانے ہوئے ان کو بہلانے کے لیے کئی مہینوں گھر میں بجلی نہیں گیس نہیں پانی نہیں بل اگر دیتا تو بھلا کیسے دیتا خون ریز ہنگاوے ہیں شہر میں بڑی مددس ہے کاروبار ہوئے تھپ سوی بازار ہیں بند وہ آج بھی شام کو گھر لوٹا ہے تو خالی ہاتھ وہ آج بھی شام کو گھر لوٹا ہے تو خالی ہاتھ گھر میں کوہرام بپا تھا خوک سے بچے سبھی نہیں ڈھال پڑے تھے رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی تو یہی تھان لیا اس نے کیوں نہ میں موت کو آج اپنے گلے سے لگا لوں بھوک سے مرتے ہوئے بچوں کے نہیں دکھ دیکھے جاتے کیوں نہ اس کربے مسلسل سے میں جان اپنے چھڑا لیں یہی سوچوں میں تھا الجا ہوا کہ سہر ہونے لگی در پر دستک ہوئی سوچا کہ کون اس بے گاہ وقت میں ہو سکتا ہے کھولا دروازہ تو سامنے چادر میں لپٹی ہوئی نظریں جھکائے اس کی بیٹی کھڑی تھی پوچھا اے لکھتے جگر شب بھر تو کہاں تھی کہاں سے آئی بیٹی خاموش رہی اور اپنی بند مٹھی اپنے بابا کی ہتھیلی پہ کشا دا کر دی جس میں کاغذ کے کچھ نچڑے ہوئے ٹکڑے تھے باپ بازار سے دھیروں اشیاء لائیا پیت بھر کر سبھی گھر والوں نے کھانا کھایا ایک کونے میں مگر زندہ لاش پڑی تھی ایک کونے میں مگر زندہ لاش پڑی تھی آنکھ میں عشق ندامت کی لڑی تھی باپ بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا تم بھی کچھ کھالو اور آرام کرو تم نے پھر آج کی شب کام پہ جانا ہے تم بھی کچھ کھالو اور آرام کرو تم نے پھر آج کی شب کام پہ جانا ہے جو دیس کے حاکم نے کہا تھا وہ سچ ہی کہا تھا کہ میں دیس کے لوگوں کو خود کا فیل کروں گا شکریہ جناب سیف اللہ چیمہ صاحب سیف اللہ چیمہ ایڈوکیٹ انہی سونی شائری سنا رہے سی انہا سونا کلام کہ میں میرے اوپر تو ایک نا جویں سہر جیہ تاری ہو گیا میں حالے ادھے بچوں نکل نہیں دیا کہ میں یاد آ رہے ہیں بھری نظامی جی جنہ دا تعلق بھی اسے ترتین آر سی اتھے وہ پیدا ہوئے اس تو بعد وہ فیصلہ بات شفٹ ہو گیا اج بھی نصرت پتیلی خان رہی یاہور گلوکاراں رہی انہا دے خوبصورت مصرے لوگوں دے کننے دے رس پور دینے انہا تو بعد ایک ہور بہت اچھا نام احمد شہباز خابر دا بہت بڑا نام وہ سنے پکے پیٹے شائر بعد تو بھی فیصلہ بات شفٹ ہو گیا لیکن انہا دیا بنیادہ میں اس سے شائر دیا نے تے اے او شائر ایک گوجرا جتھے سیف اللہ چیمہ جے شائر موجود نے جتھے زیاولہ زیا جے خوبصورت کین وارے شائر موجود نے جتھے اسلم آرفی تے عمر ریاض جے شائر موجود نے میں انہا دے نامیں اپنے دو شیر آخر بے چلا ہوں گا کہ رازی خوشی ہمیشہ ہنستے رہو ہمیشہ رازی خوشی ہمیشہ ہنستے رہو ہمیشہ انبر کے سائے سائے گاتے رہو ہمیشہ عزم سمیم سے تم پاؤ مقام آلی جیون کے یہ تلزز لیتے رہو ہمیشہ اکل و شعور اکمل ہر دم رہے سلامت کیف و سرور میں ہی دوبے رہو ہمیشہ اور پائے سبات میں تم جنبش نہ آنے دینا چاہت کی مست دھن میں کھوئے رہو ہمیشہ اور سال روح کے گزرے شام و سہر خوشی میں میری تو یہ دعا ہے جیتے رہو ہمیشہ بہت اچھا جی تیرہو جی گوجرہ والیو شکریہ بہت خوبصور شاعری سنی جتے ہی حاکی دے بیچ دو اٹھا نان سنے آسی ہی اکھا لوکا نو نور وندن دے بیچ دو اٹھا نان سنے آسی آج شاعری بیچ بھی ہی دو اٹھا نان سنے آتے ہی بہت ہی محضود ہوئے ناظرین اے پروگرام ادبی رنگ ہی ہر جمعہ نو لے کے حاضر ہونے ہیں آج ہی او دی ستمی قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں میں نے امید ہے کہ تسی ضرور محضود ہوئے ہوگے تسی جمعہ نو اے آن والے جمعہ نو ضرور دیکھنا ادبی رنگ پروگرام دے بیچ اے خوبصورت مشہرہ تے میں نے اجازت راب راب